موسیقی سماچار پتروں میں جو سماچار پرمختہ سے دیے گئے ہیں الگ الگ شیر شکوں سے ان میں پنجاب میں شراب گھوٹالہ جس میں اڑتالیس جانے جا جو گئی ہیں ابھی تک اس کے علاوہ موچری میں چنڈی گھڑ کے نکٹ ڈیرہ وسیعہ موچری میں رکھے گئے ایک شب کو چوہوں نے کتر دیا اس کے علاوہ ہریانہ میں ارجسٹری کے گھوٹالے کا سماچار اور ریا چکلورتی جو ہے اس کے خلاف منی لانڈرنگ کا ایک کیس اور کیندر سے جو ہے سپریم کورٹ نے کہا ہے کہ وہ شنشت کرے کیندر سے کہا ہے کہ ڈاکٹروں کے ویتن نیمی طروب سے دیے جائیں تو اب چلتے ہیں ہم الگ الگ سماچار پتروں کے اور سب سے پہلے ہم لیتے ہیں ڈینک ارث پرکاش ڈینک ارث پرکاش میں شیر شک دیا گیا ہے پنجاب میں نشے کا کہر جہریلی شراب پینے سے دو دن میں امرت سر بٹالہ اور ترن ترن میں اٹھالیس موتیں یہ سستی شراب کا جو ہے اس کے چکر میں جو ہے یوہوں سے جو کھلواڑ ہوا ہے اور یہ جہریلی شراب پینے سے امرت سر ترن ترن اور بٹالہ میں دو دن میں اٹھالیس لوگوں کی موت ہو گئی ویر بار کو جہاں امرت سر جلے کے گاہ مچھل میں پانچ لوگوں کی موت وہیں شکر بار کو اور ترتالیس لوگوں نے دھام توڑا ان میں سے امرت سر میں مرنے والوں کی سنکھیا دس ہو گئی وہیں تیس لوگ اکیلے ترن ترن تو آٹھ گرداس پرکے بٹالہ میں بھی موت کے موت میں چلے گئے یہ دکھر سماتیار لگ بک سوی سماتیار پتروں میں ہے اس سے ساتھ ہی دیرہ بسی کے نکٹ ایک ہسپتال انڈس ہسپتل اس میں ایک محلہ کا شب پرسو رکھا گیا تھا کل جب شب کو لے کر جانے لگے شمشان گھاٹ کی اور جانا تھا لیکن موتنی میں ہی دیکھا شب پر خون کے نشان خون کے دھبے اور ساتھ میں اس کے کان پر کچھ نہ کچھ جخم دکھائی پڑے تو جانت پر پتہ لگا کہ شاید چوہوں نے شمک اتر دیا اب پولیس اور ادھکاری گن اس کی جانت کر رہے ہیں اور یہ اشواشن دیا ہے کہ دوشیوں کو سزا دی جائے گی اب آگے چلتے ہیں عمر اجالہ کو لیتے ہیں عمر اجالہ میں بھی پنجاب میں جہریلی شراف کے جو موتیں ہوئے ہیں اس کو پرمکتہ سے دیا گیا ہے اور دوسری اور ایک اور سمانچاری سے ملتا جلتا ہے آندر پردیش میں شراب نہ ملنے پر پیا سینٹائیزر یہ پرکاشم جلا ہے کہ آندر پردیش کا وہاں پہ پولیس نے شکروار کو بتایا کہ یہ لوگ پانی اور کولڈ رنک میں سینٹائیزر ملا کر پی رہے تھے کئی انے کے بھی طبیعت خراب ہے جن کا علاج چل رہا ہے یہ نو لوگوں کی موت آلیڈی ہو چکی ہے اس کے علاوہ وشو دیلہ میں انتیم ورش کی پریشہ پر روک لگانے سے سپریم کورٹ کا انکار یہ جو ہے سپریم کورٹ نے وشو دیلہ اور کالجوہ تیس ستمبر سے پہلے انتیم ورش کی پریشہ کرانے کے لیے جو وشو دیلہ اندان آیوگ کا جو فیصلہ ہے اس پر روک لگانے کی مانگ تھی لیکن اس کو انکار کر دیا ہے کیونکہ دو سو نو وشو دیلہ میں آلیڈی یہ پریشہ ہو چکی ہے دینک جاگرن کو لیتے ہیں پہلی خبر پنجاب میں شراب سے مرنے والوں کی سنکھیا اور ریا چکرورتی پر جو ہے کیس درش کیا ہے کہ انہوں نے خوشانت کے کھاتے سے کروڑوں روپے جو ہیں وہ نکلوائے گئے ہیں ریا نے اس کے ساتھ ہی ریا نے کہا ہے کہ اسے بھگوان پر وشواشہ ہے کیونکہ کیس کورٹ میں ہے اس لیے وہ زیادہ کچھ نہیں کہہ سکتی لیکن انہوں نے ایک یہ سبت ضرور کہے ہیں کہ ستے میو جائے دیلہ یعنی کہ دیت ستے کی ہوتی ہے دینک ٹریمون کو لیتے ہیں دینک ٹریمون میں ڈاکٹروں کو سمیہ پر دیں ویتن جیسے کہ ہم نے شروع میں بتایا سپریم کورٹ نے ایک طرح سے سخت ٹپنی کی ہے اور یہاں تک کہا ہے کندر کو کہ کیا اتنا بے بس ہو سکتا ہے کندر تو انہوں نے کہا ہے کہ جو وارئر ہیں کرونا وارئر ان کو سمیہ پر ویتن دیا جانا چاہیے اسی کے ساتھ ایک دن میں پتپن ہزار سے ادھک معاملے یہ کرونا سے سماندیت سمانچار ہے اور پنجاب کا سمانچار جہریلی شراب پینے سے موتوں کا بھی یہاں دیا گیا ہے اسی دن جانج بیس کلو کی رپورٹ نہیں فسے بڑے کھلڑی یہ معاملہ ہے لوگ ڈاؤن کے دوران شراب گھٹالے سے سماندیتا ہے ستروں کو کہنا ہے کہ قریب بیس کلو گرم وزنی اس رپورٹ میں نہ تو ایکسائز بیواغ کا کوئی ادھکاری پکڑ میں آ اور نہ ہی اس میں پولیس فائز پائی اس کے ساتھ ہی دوسری خبر سوشانت سے سماندیت ہے جس میں ریا کا بیان دیا گیا ہے بیہار چناب کے حق میں نہیں ہے لوجپا یعنی کہ لوگ جن شکتی پارٹی اس کے بعد چلتے ہیں آج سماج میں گہلوت کیمے کے ودایق جائپور سے جائسل میر شفٹ پندرہ دن وہی رہیں گے جیسے کہ آپ کبھی جانتے ہیں کہ سچین پائلٹ اور ان کے ساتھ اٹھارہ ودایق مانیسر کے پریٹن کے اندر پر ہیں اور اب جو جائپور کے ہوتل میں گہلوت کے ساتھ ودایق تھے ان کو شفٹ کیا گیا ہے جائسل میر کے ایک پریٹن کے اندر پر اس کے بعد بات کرتے ہیں کوبیڈ انیس مہا ماری کا گرامین ارتبستہ پر اثر اور اس سنکٹ سے ابرنے کے بعد اٹھائے جانے والے جلوری قدموں کو لے کر بنگلہ دیش کے سنستاپک اور نوبل پرشکار ویجیتہ محمد یونیس یونیس جو ہیں ان کے ساتھ انہوں نے چرچہ کی ہے اور اپنے ویڈیو سیریس کے اس شنک میں راہل نے کرونا سنکٹ کے قارن گریبوں پر آئے مسئیبت کی بات کی ہے اسی دوران محمد یونیس نے کہا ہے کہ آج گام کے ارتبستہ کو کھڑا کرنے کی جرورت ہے محبوبہ مفتی ہراست عبدی تین مہینے اور بڑی یہ جمہو کشمیر کی اور مکھے منتری ہیں ان کی ہراست عبدی بڑھائی گئی ہے پیگانگ میں چین نے پھر بڑھائی طاقت نوکاؤں کے ساتھ سینہ کی ٹکڑی تینات یہ پنجاب کسری کا سمچار ہے لیکن مکھے سمچار وہی موتوں سے شراب سے ہوئی موتوں سے سمندت ہے انیل بیجل نے کیجری سرکار کے دو فیصلے پلٹ انیل بیجل جو دلی کے اوپرہ جپال ہیں آن لاغ تھری کے دوران جو کیجری والا سرکار ہے انہوں نے فیصلہ کیا تھا کہ ہوتلوں میں سامانے کام کاج اور سبتاہک بجاروں میں بھی کام کاج سامانے ہو جائے لیکن بیجال نے ان کے فیصلے کو پلٹ دیا ہے اس کے علاوہ پلٹ میں پندرہ گست کو آتان کی حملے کا خطرہ یہ ایک الارٹ جاری کیا گیا ہے دینک بھاسکر کو لیتے ہیں دینک بھاسکر میں بھی مکھے سمچار جو ہے وہ پنجاب میں جہریلی شرابوں سے سمندت ہے اور اس میں بڑے جو مارمک درشی بتائے گئے ہیں کوئی گھر میں آ کر مرا تو کوئی راستے میں گر گیا اور اس میں سب سے بڑی بات ہے پولیسیہ تنتر پر سوال کہ پولیس کے جو خفیہ تنتر ہوتا ہے جن کو مخبر بھی کہا جاتا ہے ان کا کیا مہمت کیا تھی کیا رول تھا انہوں نے کبھی نہیں بتایا کہ وہاں پہ بٹیاں چل رہی ہیں اور نقلی شراب بنائی جا رہی ہے اس کے علاوہ پنجاب میں آٹھ سو ترے سیٹھ سنکرہ میں ترتھارہ کی موت اس سمچار کو بھی دینک بھاسکر نے پر مستشح سے دیا ہے اب چلیے ستھانی سنکرنوں کی بات کرتے ہیں دینک جاگرن کا جاگرنی سٹی لیکر لابی اور پولٹکس پریشر کے آگے جھوگ گیا یوٹی پرشاشن یہ سمچار ہے ایک شراب کا جو ٹھیکہ کھولا گیا ہے انڈسٹری ایریا کے پاس اور ایریا فیز ایک میں تو اس کے بارے میں کہنا یہ ہے کہ یہ الیگل ہے عوید ہے لیکن پرشاشن اور ایسٹری ڈپارٹمنٹ کے عدیقاری ہے جو عروب ہے کہ وہ چپ ہیں کیونکہ جس نے یہ آوٹلیٹ کھولا ہے وہ ایک پاورپول یعنی کہ شکتی شالی نیتا ہے جس کے بیٹے نے یہ آوٹلیٹ کھولا ہے چھوٹ ختم آج سے جرمانہ بیاج کے ساتھ جمع ہوگا ٹیکس یہ ڈسکاؤنٹ کے ساتھ پراپرٹی اور ہاؤس ٹیکس جمع کروانے کا جو موقع دیا تھا چنڈگر میں وہ سماپت ہو گیا تین پورو افسروں نے گھپ چھپ ڈھنک سے دیئے بیان یہ معاملہ ہے پنجاب کے ڈی جی پی سمید سنگھ سینی سے سمنھ دیتا ایک وقتی جو لا پتہ ہوا تھا کہتے ہیں کہ اس کا پولیس نے کیا تھا اور ایسا بھی اروپ ہے کہ پولیس نے اس کو انکاؤنٹر میں شاید مار دیا لیکن دوسری اور سینی پخش کا دعویٰ ہے کہ گول کہیں لا پتہ اپنے آپ ہوا ان کو اس کی کوئی جان کری نہیں اس معاملے میں تین پولیس صدقاریوں نے جو پہلے سمید سینی کے پخش میں رہے ہیں انہوں نے الگ ہو کر بیان دی ہیں لیکن وہ بند کمرے میں بیان دی ہیں یہ ابھی پتہ نہیں چل پا رہا بعد میں پتہ چلے گا کہ وہ سینی کے پخش میں بیان دیے گئے ہیں یا کہ نشپک شروع میں کچھ اور بیان دیے گئے ہیں آگے بڑھتے ہیں اب خوکسنا لیک پر سینی وار روی وار نو اینٹری کیونکہ سوشل ڈسٹینسنگ جس کو بولتے ہیں یعنی کہ شاری رکدوری لوگ نہیں رکھ رہے تھے خاص کر کے شنی اعتبار کو جو خوکسنا لے کے وہاں پہ بھیڑ بہت زیادہ جمع ہونے لگی تھی اس لیے اب وہاں پہ جو ہے نو اینٹری یعنی کہ رات کا کرفیو بھی جاری رہے گا کرونا کا کہہ چنڈگر میں ایک اور موت اور ٹرائی سٹی میں ملے نائنٹی سیون نئے سنکرمیت کیس اور چنڈگر کے نیجی سکولوں نے بھی مانگی پنجاب ہریانہ کی طرح پر رہت یہ فیس وشولی سے جوڑا ہوا معاملہ ہے ایک خبر بڑی چنڈگر میں بدماشوں کے بے خوف جو ارادے ہوتے ہیں ان کو دیکھا گیا ہے کہ فروٹ اور سبجی بیچنے والے دو وکنوں سے خوب مار پیٹ کی گریہ ان سے دس بیس سے جار پی بھی لوٹ لئے گئے اور وہ بدحویلی کے بدحوشی کے ہاتھ میں وہ سڑھ پہ پائے گئے دینکٹر میں ان کا اسطحانی پرشت لیتے ہیں چنڈگر میں جاری رہ گا راتری کرفیو یک درشتہ لے خکتے منشی پریم چند یہ کہنا ہے وائس چانسلر پنجاب نیویسٹری دہلے کے پروفیسر راج کمار کا یہ پریم چند نے ساہت سماج کا درپن کی بروہشہ کو اپنی چیتن تا چنتن شیلتا سے ستے ثابت کیا ہے تو یہ ان کا کہنا ہے اور یہ پریم چند جہنتی کے افسر پر جو ہے ایک ویب گوشتی پنجاب کے ہندی بیواغ دورہ آجت کی گئی تھی اس میں انہوں نے یہ شبد کہے لگو کہانیک پرتیوکتہ میں کاشی کے مہن کمار پر سم یہ جو ہے ڈی اے بی کالج فور ویمن جو ایم سی ایم ڈی اے بی کالج ہے انہوں نے آن لائن شارٹ سٹورج رائٹنگ پرتیوکتہ کروای تھی اس میں کاشی ہندو بشوی دلے کے مہن کمار کو پہلا گورنمنٹ ڈگری کالج فور ویمن ہیدر آباد کی افسر انیسہ بیگم اور ایم سی ایم ڈی اے بی کالج فور ویمن کی امن دیپ کو کرمشاہ دوسرا و تیسرا پوش کا دیا آگے بڑھتے ہیں چنڈگر کیسری یعنی کہ پنجاب کیسری کا ستھانی سنسکرن نیڈی ایسپتال کی مورچری میں محلہ کشاب کے اونٹ اور کان کھائی یہ سمجھا ہم نے پہلے بھی ذکر کر دیا ہے چنڈگر میں محلہ کی موت کرونا سے اور ساتھ میں ٹرائی سٹی میں بانوے معاملوں کا ذکر کیا کیا آج سماج کو لیتے ہیں ان کا چنڈگر سنسکرن نائٹ کرش ہو جارہی ویکنڈ سکھنا لیک بند چھالی برشے محلہ نے جی ایم سی ایچ میں دام توڑا یعنی کہ سرکاری ہسپتال میں دام توڑا ٹی او میں سینڈی چنانف ستمبر میں ہوگا کہ نہیں فیصلہ اگلے سپڑا یہ اس کے علاوہ چنڈگر بیپار منڈل نے ایس ایس پی سے ملاقات کی اور اس میں سنیچک لوٹ پارٹ کی جو دارتیں ہو رہی ہیں ان پر چنتہ برکت کرتے ہوئے کڑے قدم اکھانے کی بات کی ہے چنڈگر بھاسکر کو لیتے ہیں اس میں مورتری میں رکھے شعب کو چوہوں نے کھایا وہ سماجر اور سکھنا پر رکاوت یعنی کہ ویکنڈ میں پابندی یہ سماجر پر مقتصے ہے اور امبالہ میں چوری کے معاملے میں نیا موڑو وکیل کی اگریم جمانت یہ بڑا روچک معاملہ ہے ایک وہان چور جو کہ ایک وکیل کے پاس آیا دو چار کیسوں میں پکڑا گیا تھا وکیل شادی شدہ محلہ تھی لیکن اس کا اس قطعب چور سے پیار ہو گیا بعد میں دونوں ایک سی سی ٹی وی میں پکڑے گئے ایک وہان دو پہیہ وہان چھناتے ہوئے تو یہ ایک طرح سے بڑا روچک معاملہ ہے اب دوارہ سے اس گرفتار کر لے گیا ہے اور محلہ وکیل کی جو ہے اس کی جانتے بھی جا رہی ہے ٹرائی سیٹی پرکاش یعنی کہ دینی کرت پرکاش کا ایک ایسا ستھانی سنسکرن جو پنجاب حریرہ کے ہر کونے میں جاتا ہے ڈلی تک بھی پڑا جاتا ہے اس میں ویکنڈ اب خوخنان لیک رہ گا نوو اینٹری جون اور چنڈی گھر میں پندرمی موت دو فل بکری اتام کو وایک سواروں نے لوٹا اور ایک سماتی اردو ہے محترپورن یہ ہے چنڈی گھر کے جو کونگرس کے دیکشہ ہیں انہوں نے مانگ کی ہے کہ جیسے باقی لوگوں کو راحت باقی کئی سنسکرنوں کو راحت بجلی کے بل میں مافی کی دی جا رہی ہے اسی طرح جو دھارمی سنسکرن ہیں مندر ہیں گردوارے ہیں وہاں پہ بھی دان پاتروں کے سر پر ہی کھڑتے چلتے تھے لیکن آج کل کیونکہ وہاں پہ شردالوں نہیں آ رہے تو دان پاتر کھالی پڑے ہیں تو اس لیے جو چھابڑا یہاں کے پر دان ہے چنڈی گھر کونگرس کے انہوں نے کہا ہے کہ ان کو بھی بیلی کے بلوں میں پانی کے بلوں میں راحت دی جانے چاہیے اسی کے ساتھ ہم آج کا بلٹن یہیں سماپت کرنے کی عنومتی چاہتے ہیں اور اپنی بات کو سماپت کرنے سے پہلے آپ کو سنائیں گے موڈی نے چین کو دکھایا آئینہ اس کے اوپر ایک وینگوان جو ہم اکثر بتاتے ہیں ٹینسن کھلاش میں ہوتا ہے موڈی نے چین کو چتایا ہے کیا کہا ہے کہ بھارت بینہ شرط کے لوگوں کی مدد کرتا ہے یعنی کہ بھارت کی نیتی ایسی ہے بھارت کی جو مانسکتہ ایسی ہے کہ من میں کسی طرح کا ٹپٹ پاپ نہیں رکھتا ہے اور وہ ہر ایک کی مدد کرنے کے لئے تیار رہتا ہے چین کو یہ کہا ہے چندیش دیا ہے اس پر آرچ پرکاش نے کیا لکھا کیا ٹپنی کے سنیں جھوٹ مکاری بھجدلی جھوٹ مکاری بھجدلی ڈریگن کے ہتھیار سب گھر سب پر بھاری پڑتا ہے شت اہینسہ پیار دھنے باد نمسکار تازہ اپ ڈیٹس اور بڑی خبروں کے لئے سبسکرائب کریں آج پرکاش ٹی وی اور بیل آئیکن دھبانا نہ بھولیں